اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ آپ کی عدالت میں آج میرے مہمان ہیں ایک ایسے مکھ منتری جو دکھنے میں باتچیت میں سرز سہج ہیں لیکن کام میں اتنے سخت اور تیز ترار ہیں انہیں چیف نسٹ بننے ہوئے کم سمیں ہوا ہے لیکن ان کو لے کر ویباد بہت سارے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ پشکر نہیں فائر ہیں پلیز ویلکم اترا کھڑ کے مکہ منتری پشکر سی دھامی اور آپ کی عدالت میں اب میں امبرکت کر رہا ہوں ہمارے آج کے جج جانے منت پترکار جنہیں چالیس برس کا انوبہو ہے پلیز ویلکم گووین سنگھ اور اس سے پہلے کی عزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں اور پہلے اعزام لگے پشکر سنگھ دھامی پر اس سے پہلے ایک نظر پشکر سنگھ دھامی کے پولیٹیکل کریہ دیو بھومی کے مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی کا جنم پیتھارا گڑ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا پشکر سنگھ دھامی کے پتا فوج میں تھے ان کی شروعاتی پڑھائی اپنے گاؤں میں ہوئی پشکر سنگھ دھامی ہائر ایجوکیشن کے لیے لکھنو یونیورسٹی گئے یہاں بی اے اور ایم اے کرنے کے بعد پشکر سنگھ دھامی نے لاؤ کی ڈگری حاصل کی پشکر سنگھ دھامی چھاتر راج نیتی میں سکریے تھے اے بی وی پی کے ایکٹیویسٹ تھے پشکر سنگھ دھامی نے کئی سال تک بی جے پی کے سنگٹھن میں کام کیا جب بھگت سنگھ کوشیاری اترا کھنڈ کے مکھے منتری بنے تو پشکر سنگھ دھامی نے ان کے او ایس ڈی کے روپ میں کام کیا دو ہزار بارہ میں دھامی پہلی بار ایم اے لے کا چناب جیتے اور نو سال بعد دو ہزار اکیس میں اترا کھنڈ کے یونگسٹ چیف منسٹر بنی پشکر سنگھ دھامی کے مکھے منتری بننے کے چھے مہینے بعد اترا کھنڈ کا چناب تھا پشکر سنگھ دھامی نے بی جے پی کو لگاتار دوسری بار جتا کر ریکارڈ بنایا پشکر سنگھ دھامی کے کچھ ہی سال کے کاریقال میں اترا کھنڈ نے بہت سی وپداؤں کا سامنا کیا ہے پشکر سنگھ دھامی اپنے نربیق فیصلوں کی وجہ سے خبروں میں بنے رہتے ہیں لکھنو یونیورسٹی کے لاؤ گراجویٹ پشکر سنگھ دھامی آپ کی عدالت میں اپنا مقدمہ خود لڑیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کی عدالت میں پہلا عزام پشکر سنگھ دھامی آپ کی عدالت میں اترا کھنڈ کے مکھے منطری پشکر سنگھ دھامی پر الزام ہے کہ یہ پچھلے دروازے سے آ کر سی ایم بنے دھامی جی آپ کا بچپن میں نے دیکھا آپ تو فوج میں جانا چاہتے تھے رادنیتی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کا جی میں ایک ساماننے پریوار میں اور ایک پھونجی پریوار میں پیدا ہوا میرے پتا جی سینہ میں تھے اور ہمارے ہاں ایک پریپارٹی بھی ہے کہ پرتیک پریوار سے کوئی نہ کوئی سینہ میں ہوتا ہے اور ہمارے ہاں پیڑی در پیڑی سینہ کے ساتھ سمبند ہے تو میں بھی سینہ میں جانا چاہتا تھا لیکن پریوار میں اکیلا ہونے کے قرآن سے ماں نے کہا کہ نہیں تم سینہ میں نہیں جاؤ گے تو میں سینہ میں تو نہیں جا پایا لیکن سینہ کے جو سنسکار ہیں سینہ کا جو انوساسن ہے جو سمیں بتا ہے وہ ساری میں نے سینہ سے براست میں ملی چونکہ پتا جی کے ساتھ بچپن سے ہی سینہ کے ساتھ پڑا بڑا ہوا تب ماں سے شکایت تو نہیں ہوگی کہ انہوں نے فوج میں نہیں جانے دیا ورنہ یہاں تک کیسے پہنچتے ہیں نہیں دیکھیں سینہ میں پرتکس روپ سے تو نہیں جا پایا لیکن جو ایک سینک اپنے کرم چھتر میں جا کر کرتا ہے اس کو اپنے کرم چھتر میں کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں یہ صحیح ہے کہ شروعاتی زندگی مشکل تھی سکول پڑھائی گاؤں ایک ایسے گاؤں میں جنم ہوا جو صدور وطی چھتر ہے چائنا بورڈر نیپال بورڈر کے نزدیک پیتھوڑا گل کا سیمان چھتر اور اسکول جانے کے لئے بھی کئی کلومیٹر پیدل جانا پڑتا تھا اور ابھی نئے بچے یا ہمارے یہاں بیٹھے ہیں بہت سارے آڈینس ہیں جو آئے ہیں اس میں تو آپ سب لوگ پاٹھی جانتے ہیں کوئی تکتی جس کو بولتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس تکتی میں پڑھائی کری ہے ان لوگوں نے یوٹیوب پر دیکھا آگا تکتی تو وہ تکتی میں ہم لوگ پڑھائی کرتے تھے اور رات دن میں اسکول میں جا کے لکھتے تھے تکتی میں دوات میں جو کھڑیا تھا وہ گھولا جاتا تھا کلم سے لکھائی ہوتی تھی اور جب گھر آ جاتے تھے تو گھر آنے کے بعد اس کو مٹاتے تھے مٹانے کے بعد رات میں جو ریڈیو کے سیل ہوتے تھے ریڈیو کے سیلوں میں سے جب وہ پورا سیل یوز ہو جاتا تھا تو اس میں سے وہ جو کالا نکلتا تھا اس کالی کو پوت دیتے سے بھگا کے اور پراتا کال جو ہے اسکول جانے سے پہلے دوات سے اسی دوات سے ہم گھوٹا لگاتے تھے اور چمکاتے تھے کوشش کرتے تھے کہ جیسے سیسا ہوتا ہے درپن ویسے آرسی کی طرح وہ بن جائے اور اس میں جو ہے تصبیر دکھائی دینے لگے سامنے سے پھر اس کا لکھنے کا مجھا ہوتا تھا اور اس کے علاوہ بیٹھنے کے لئے جو اسکول تھے ان اسکولوں میں کوئی فرس نہیں ہوتا تھا کھڑنجا بھی نہیں ہوتا تھا کےول مٹی میں بیٹھنا ہوتا تھا اور نیچے سے ٹھنڈ بھی لگتی تھی تو گھر سے جو ٹاٹ ہوتی تھی بوری ہوتی تھی خاد آتی تھی جس میں یا کوئی انہیں سامان آتا تھا اس کو بھی ہم اپنے بستے میں لے کر جاتے تھے ساتھ میں اس کو بچھاتے تھے پھر اس کو واپس آتے تھے تو ان حالاتوں میں ہم لوگوں نے اپنے اس میں نئے کپڑوں کا بھی شوق ہوتا ہوگا اس میں کھانے پینے کا بھی شوق ہوتا ہوگا نئے کپڑے تو ہم لوگوں کو ایک سال میں دو سال میں کبھی تب بنتے تھے جب پریوار میں کوئی بیوہ اتیادی کا کاریکرام ہوتا تھا یا کبھی ہمارے ہاں جو پہاڑ میں میلے ہوتے تھے ان میں ہوتا تھا اور جو دوسری بات آپ نے پوچھی کھانے کی اس میں آج کل کے بچے تو کہتے ہیں کہ ہم پوڑی نہیں کھائیں گے ہم حلوہ نہیں کھائیں گے یہ ہی ہوتا ہے نا ہم لوگوں کے سمجھے میں ہم خوش ہوتے تھے کہ ابھی دیپاولی آنے والی ہے ابھی ہمارا یہ تیوار آنے والا ہے جیسے مانک کے مہنے میں ہمارے یہاں ایک گھوگوتیا تیوار ہوتا ہے مکرسکرانتی کو جیسے دیش میں الگ لگ جگہ پر اس تیوار کو مناتے ہیں کئی مکرسکرانتی کئی مانگی کئی لہوڑی کئی پونگل کئی بیو تو ہمارے یہاں پر یہ گھوگوتیا تیوار ہوتا ہے مکرسکرانتی کا اترانی کا تیوار تو ہم بہت دنوں سے انتجار کرتے رہتے تھے کہ کب تیوار آئے گا کب ہم کو پوری کھانے کو ملیں گی کب ماسکے پکوڑے ہوتے ہیں وہ بن کے ملیں گے کب ہم کو حلوہ ملے گا انتجار کرتے تھے اور سال میں ایک آت بار ایسا حسر آتا تھا آپ پہلے ایم بی بی ایس کرنا چاہتے تھے پھر آپ نے مینجمنٹ کیا پھر آپ نے لوگ کیا پھر آپ نے ایک اور ڈیپلومہ کیا تو کنفیشن تھا کی کیا بننا ہے تو یہ سچ ہے بالکل کہ میں میڈیکل میں جانا چاہتا تھا ایم بی بی ایس کرنا چاہتا تھا ہم چار لوگ لکھنو پہنچے تو ہم کسی کو جانتے نہیں تھے لکھنو میں چھاتر آواز تو بعد میں گئے اس سے پہلے ہم چار لوگوں میں سے ہم لوگوں نے کرا ریلوے سٹیشن چار باغ میں اترے اور چار باغ میں اترنے کے بعد ہمیں سامان رکھ دیا اپنا سامان رکھنے کے بعد دو لوگ سامان دیکھتے تھے یہاں رہتے تھے اور دو لوگ ہم روم دیکھنے جاتے تھے ہم کو تین دن کے بعد روم ملا پھر ہم روم میں سپٹ ہوئے اور پھر ہم نے کوچنگ شروع کری لکھنو میں نیو سٹینڈر کوچنگ ایک بہت پرشد کوچنگ ہوا کرتی تھی اس جمانے میں اس کوچنگ کی پڑھائی کری اور پڑھائی کرتے کرتے بسو دیالے میں ایڈمیشن بھی لے لیا لکھنو بسو دیالے میں اور پھر وہ بی اے کی پڑھائی بھی شروع کر دی ساتھ ساتھ تو ایم بی بی ایس میں کچھ نمبروں سے رہ گئے یہاں گریجوشن ہو گیا تو گریجوشن کے بعد پوسٹ گریجوشن ہو گیا اور پوسٹ گریجوشن کے بعد پھر لوگ کر لیا اور لوگ کے بعد میں ریسرچ بھی کرنا چاہتا تھا ریسرچ میں بھی میں نے ایڈمیشن کیا تھا اپنا تھیسس وغیرہ جمع کروائی تھی لیکن اس کے بعد ہوترہ کھنڈ بن گیا اور میں چھاتر راجنیتی میں پہلے سے تھا بدیارتی پریشت کا کارے کرتا تھا سنگ کا سوہم سے وقت تھا میں نے آئی ٹی سی او ٹی سی جو بھی ہمارے پرسکشن برگ ہوتے ہیں وہ سارے جو پرارم بھی کال میں کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ بیک ڈور سے آیا ہے ایسا آپ کی عدالت میں میرے اوپر ایلیام ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بچپن سے سوہم سےوک رہے ہیں اور بہت ساری استیتیاں پرستیتیاں جو ہمارے بیچار پریوار کی سنگٹھن کی جو نیتیاں ہیں ان سب کو پار کرتے ہوئے یا ان سبھی کو کہیں نے کہیں ان دائتوں پر جائے وہ نگر اسطر کے بسو بس دہلا اسطر کے پرادشک اسطر کے ان سبھی دائتوں میں رہنے کے بعد چھاتر راجنیتی میں رہنے کے بعد یوہا مورچہ میں رہنے کے بعد اس کے بعد بیدان سبا کا چناؤں لڑا اور پارٹی نے جو بھی دائت تو جب دیا اس دائت تو میں کام کیا دامی جی بدیارتی پریشپ میں تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں OTC بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں سنکے سوہم سبک بھی بہت سارے ہوتے ہیں MLA بھی بہت سارے بنتے ہیں لیکن پینتالیس سال کی اوہر میں مکھ منتری پوشکر سنگھ دھامی بنتے ہیں جو میں 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 سج بتاؤں تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اور یہ ہماری پارٹی ہے جو اپنے آپ میں ایک بیشنسٹ پارٹی ہے جس میں کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کب کیا بنا دیا جائے گا آپ کو پتا ہی نہیں تھا نہیں بلکل نہیں تھا اور میں دیکھے دو ہزار بارہ میں بیدان سبا کا چناؤں ہوا تب سرکار کانگریس کی بن گئی وہاں پر تو اس میں تو کوئی چانس نہیں تھا لیکن دو ہزار سترہ میں جب اترہ کھنڈ کے اندر نئے چناؤں ہوئے اور نئے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی تو مجھے بہت میرے منمہ تھا کہ اس بار میں منتری پریشت میں جرور آؤں گا اور جب منتری پریشت فائنل ہو کر آئی تو اس میں میرا نام نہیں تھا اس کے باد بھی دو تین بار ایسا ہوا کہ لوگ سبھا کا چناؤں ہونا ہے تو مجھے لگا کہ میں لوگ سبھا کے لئے چناؤں میں کھڑا ہوں گا پھر مجھے دوبارہ ہمارے یہاں منتری منڈل بنا سرکار میں کچھ چینج ہوا تو مجھے اب لگا کہ اس بار تو جرور میرا نمبر آئے گا اس بار پارٹی میں پھر پارٹی پریسیڈنٹ کا نیا بننا تھا تو اس میں بھی مجھے لگا کہ اب کی بار جرور میرا نمبر آئے گا لیکن ہر بار میرا نمبر نہیں آیا اور اس بار تو جب میں بنا جب میرے کوئی جمعیداری دی گئی تو مجھے بالکل پتا نہیں تھا کہ میرا نام کہیں آنے والا ہے مجھے انتیم سمیہ تک بھی تین جولائی چار جولائی کو میں نے سپت لی ہے تین جولائی کو سام کو بدان منڈل دل کی بیٹھک ہوتی ہے تب تک بھی ہماری پارٹی میں کسی بھی ہمارے پرباری جی کا کوئی پارٹی کا ریلے سے کہیں سے مجھے کوئی کنفرمیشن نہیں دیا گیا کہ آپ کو بنایا جا رہا ہے میں پیچھے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور اچانک ہمارے مدبردیس میں جو بدان سبا کے ادھیکس ہیں ابھی نریندر سنگھ کی پہلے کرسی منتری تھے کرسی منتری رہتے ہوئے وہ ہمارے اوبجربر تھے پرباری تھے اور وہ سیدھے نام کی گھوٹنا کرتے ہیں تب مجھے پتہ لگا کہ مجھے بیدھائک دل کا نیتہ چن لیا گیا ہے کل میری سفت ہونے والی ہے دیکھیں اس زمانے میں تین مہنے میں اترکھنٹ کے تین مکشمنتری بدلے گئے تھے بی جی پی کے سامنے مشکل تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نمبر کہیں نہیں لگ رہا تھا نہ منتری بندے میں نہ لوگ سبا میں تو یہ موڈی جی نے آپ کا نمبر کیسے لگایا میں دیکھیں وہ بہت پارکھی ہیں اور وہ جانتے ہیں اور انہوں نے میرے اوپر بھروسہ کیا میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے جیسے سامانے کارکرتا کو ایک سینک کے بیٹے کو موقع دیا اور میں نے بھی کوشیس کری کہ جو بھی پارٹی کا دائت تو ہے پارٹی کی جمعیداری ہے یا پارٹی جو مجھ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے جو اپیکچھا ہے اس اپیکچھا کو میں پورا کروں اور چھے مہنے بعد چناؤں بھی ہونا تھا تو پوری سامرت کے ساتھ اور پردھان منتری جی کے آسیرواد سے گرہ منتری جی کے آسیرواد سے ہمارے راستی عددیک جی کے آسیرواد سے ہماری پارٹی چناؤں میں گئی اور اتراخن کے اتحاس میں ابھی تک جب بھی اتراخن کا چناؤں ہوا ہر چناؤں میں وہاں یہ پریپارٹی تھی کہ ایک بار ایک پارٹی کی سرکار ہوتی ہے چناؤں آتا ہے تو سرکار بدل جاتی ہے میں پہلی بار اتراخن میں ہوا کہ یہ مِتھک ٹوٹا یہ جو اتحاس تھا وہ نیا بنا ایک جو پریپارٹی تھی وہ پریپارٹی بدل گئی اور اتراخن میں دوبارہ ماننی پردھان منتری مودی جی کے نتتوں میں اور مجھے وہاں کے مکہ سیوک کے روپ میں جو کام ملا تھا اتراخن کی جنتہ نے پھر سے سیوکر کرنے کا احسر دیا اور ایک اتحاس بنا دیا دھامی جی راجنا سنگھ جی کہتے ہیں کہ پشکر سنگھ دھامی یہ مہیندر سنگھ دھونی کے طرح ہے فینیشر ہے آخری دو چاوروں میں چکے چوکے لگا کے جتہ دیتا ہے وہ ساید اس لئے کہتے ہوں گے کہ مجھے ایسے سمجھ میں لائے گیا تھا اس سمجھ کہ اس سمجھ چوکے اور چکوں کی جرورت تھی دھاکڑ بلے باجی کی جرورت تھی اس لئے وہ مجھے دھاکڑ کہتے ہوں گے لیکن آپ کو دکھ ہوا ہوگا کہ پارٹی جیت گئی ہو اور آپ اپنا اسمبلی کا شناب ہار گئے جی بلکل میرے کو تھوڑی دیر کے لئے لگا مجھے کہ یہ اچانک چونکہ میں اپنے چناؤں میں سمجھ بھی نہیں دے پایا تھا اور میرے لئے پراتمکتہ تھی کہ میں چناؤں میرا جیتنا یا ہارنا اتنا مہتپون نہیں تھا جتنا میری پارٹی کو جیتنا چاہے تھا اور تھوڑی دیر کے لئے جرور ایک منوسیو کا گن ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا مجھے بھی تھوڑی دیر کے لئے لگا لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا کہ جو کام مجھے دیا گیا تھا پارٹی نے جس کے لئے مجھے جمعیداری دی تھی دائت تو دی تھی وہ کام میرا پورا ہوا اس لئے میرے مند میں کوئی اپنے ہارنے کا دوپ نہیں تھا پارٹی کے جیتنے کا جو ہے مجھے بہت شکلن تھا کہ میں نے اپنا دائت سے پورا کیا لیکن آپ کو یہ لگا ہوگا کہ اب تو میرے ہاتھ سے گیا یہ بلکل بھی مند میں نہیں تھا سنتوز اس بات کا تھا کہ پارٹی کی سرکار آگئی پارٹی جیت گئی اور جو ہم نے وائدے کی ہیں جو میں جنتہ کے بیچ میں جا کر بھولا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے ہم اتنی ساری یوزناؤں کو لائیں گے وہ ساری یوزناؤں پوری ہوں گے اور چناؤں کیا ریجلٹ آنے کے بعد میں تتکال پارٹی کارے لے گیا اور پارٹی کارے لے میں جا کر میں نے کہا کہ جو بھی ہم نے جنتہ سے وائدہ کیا ہے جو ہماری پارٹی نے سنکلپ لیا ہے ہم وہ سب پورا کریں گے دھامی جی کبھی بھی یہ نہیں ہوا بی جے پی میں کہ کوئی آدمی اپنا اسمبلی کا الیکشن ہار جائے اور پھر اس کو دوبارہ مکہ منتری بنا دیں پھر دوبارہ چناؤں گڑوا دیں اور یہ ظاہر ہے موڈی جی نے کیا تو جب آپ پہلی بار ملے تھے موڈی جی سے تو آپ نے ایسا کیا کیا کہ ان پر جادو کر دیا پہلی بار میں جب ان سے ملا تو میرے مند میں بہت ساری وہ تھی اُتھل بُتھل تھی کہ میں پردھان منتری جی سے ملنے جا رہا ہوں کیونکہ مکہ منتری بننے سے پہلے میں کبھی ان سے بیکتیگت روپ سے نہیں ملا تھا تو دو دن پہلے میرے پاس میں نے سمجھ مانگا تھا وہاں سے ایک آل آئی پردھان منتری جی کے کاریلے سے کہ آپ کو دستاری کو یہاں ملاقات کرنی ہے آپ کا ٹائم پندرہ منٹ کا فکس ہوا ہے پندرہ منٹ میں آپ کو اپنی بات کر کے جانا ہے مجھے لگا کہ اب میں پردھان منتری جی کے پاس جا رہا ہوں تو پردھان منتری جی مجھ سے پتہ نہیں کون سی یوزنا کے بارے میں پوچھیں گے کیا کیا ان کے سوال ہوں گے اور میں بڑا سہمہ سہمہ سا اندر پہنچا تو اندر جیسی میں پہنچا تو جب میں اس سو میں آرہا تھا تو یہ بھی اس میں بھی میرے مند میں یہ ہی تھا کہ اس سو کے بات ساہت اندر والے میں سو ہو رہا ہوگا تو ایسے ہی جو ہے میں وہاں جب پردھان منتری جی کے کاریلے میں پہنچا تو ایک دروازہ کھلا اور مجھے لگا کہ پردھان منتری جی دو تین دروازوں کے اندر ہوں گے تو میں جسی اندر گیا تو مجھے جو ہے ایک دم سے پردھان منتری جی سامنے دکھائے دی انہوں نے کہا آئیے تو میں نے دیکھا تو وہی پردھان منتری جی ہے جیسے ہی میں ان کے سامنے کھڑا ہوا میں نے ان کو اپنا دھنے باد اور بکے میں دینے کے لئے میں ان کو دیکھ نہیں پا رہا تھا میں نے ان کی طرف میں دیکھ ہی نہیں رہا تھا کیونکہ جیسا مجھے لگتا تھا کہ وہ تھوڑا سکت ہیں تھوڑا ویسے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو میں ان کی طرف بلکل نہیں دیکھ رہا تھا اور سامنے جیسے کیمرے والے تھے ان کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا تو اس سمیں کرونا کا سمجھ تھا تو جیسے میں نے ان کو بکے دیا تو انہوں نے کہا وہاں سے آواز آئی کہ اپنا ماسک ہٹائیے تو میں نے سوچھا ہے کون بول رہا ہے پھر دیکھا تو میں نے پردھان منتری جی نے اپنا ماسک کو اتار دیا تھا تو میں نے بھی اتار دیا میں بیٹھا پھر انہوں نے بلکل ایسا نہیں ہوا کی جیسے کئی جگہ ہوتا ہے پردھان منتری جی ایک کرسی پر بیٹھے ان کی بگل میں ویسے ہی میں بھی بیٹھا سامنے بیٹھتے ہوئے تین چار منٹ انہوں نے جب بات سرو کری تو میں بات کیا سرو کرتا انہوں نے ہی کہا کیسے ہیں گھر میں کیسے حال چالیں کیا ہیں تو تین یا چار منٹ ہوا ہوگا اس کے بعد میں سچ میں بھول گیا کہ میں بسو کے سب سے بڑے نیتا کے ساتھ بیٹھا ہوں اور جو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد پردھان منتری جی تو بہت کم ہی بول رہے تھے میں زیادہ بول رہا تھا میں لگاتار بول رہا تھا اور جو پندرہ منٹ کا میرا ٹائم تھا وہ ڈیڑھ گھنٹے کب ہو گیا مجھے ہی پتا نہیں لگا ڈیڑھ گھنٹے بعد اس کے بعد بھی ان کو کوئی جلدی نہیں تھی تو میں نے ایک چیز اس دن جرور سیکھی کہ جب وہ اتنے بی جی ہونے کے بعد اتنا سارا کام ہونے کے بعد ہمارے جیسے سامانی لوگوں کو کس پرکار سے پروچسائید کرتے ہیں کس پرکار سے سمجھ دیتے ہیں یہ واسطہ میں ہم سب لوگوں کے لئے ٹائم کا جو منیجمنٹ ہے وہ ان سے بہتر کسی سے نہیں سکھا جا سکتا اس دن آپ نے یہ بھی سیکھ لیا ہوگا کہ ان کو بابا قیدارنات سے کتنا پیار ہے جی بالکل وہ تو پورے دیش کے لوگ جانتے ہیں دنیا کے لوگ جانتے ہیں بابا قیدارنات کا جو دو ہزار تیرہ میں بڑی عابدہ قیدارنات میں آئی تھی اور اس عابدہ میں پورا قیدارنات تہہس نہہس ہو گیا تھا سارا بہ گیا سارا نقصان ہو گیا اور تیرہ میں موڈی جی دہرہ دون آئے تھے اور وہ آنے کے بعد انہوں نے اس سمیں سرکار کانگریس پارٹی کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے قیدارنات کو لیکن اس سمیں کی سرکار نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے لیکن بابا قیدار کی ایسی کرپہ ہوئی کہ دو آزار چودہ میں وہ پردھان منتری بن گئے اور انہوں نے قیدارنات کا پونہ نرمان کا نو نرمان کا کام اپنے ہاتھوں میں لے لیا آج قیدارنات کے سارے پونہ نرمان کے کام جو ہے پورے ہو گئے ہیں وہاں پر بھب قیدار اور دب قیدار بن گیا ہے وہاں جانے کے لئے روپے کا بھی کام شروع ہو گیا ہے اور جب بھی جب بھی ہم پردھان منتری جی سے ملتے ہیں چاہے مہنے میں ایک بار ملیں دو بار ملیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو قیدارنات کا پونہ نرمان کا کام چل رہا ہے اس قیدارنات کے پونہ نرمان کے کام کے بارے میں جرور پوچھتے ہیں کہ اب تیسرے پیج میں کیا کیا ہو گیا وہاں پر جو سرسوتی گھاڑ بننا تھا وہ کتنا بنایا ہے تیرت پرویتوں کے آواز کتنے بن گئے ہیں یا جو آگے جو سانتیون آپ بنا رہے تھے اس میں کتنا کام ہوا ہے ہر ایک ان کے دماغ میں ایسا بسا ہوا ہے اور ان کے جانے کے بعد آپ کو دھیانی ہے کہ آبدہ کے بعد وہاں لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا انہوں نے وہاں جا کر کتنات میں جو رات کو گفہ میں جا کر انہوں نے راتری پرواز کیا اس راتری پرواز کے بعد آدھی حالت ہو گئی ہے کہ جہاں ہجاروں کی سنکھیا میں تیرتھیاتری آتے تھے آج جو ہے اکیس لاکھ سے بھی جیدہ تیرتھیاتری اس سال کتناتی جو ہے اب آپ ان کو آدھی کیلاش بھی لے گئے دیکھیں اترہ کھنڈ میں دو چیزیں ہیں چار دھام کدار کھنڈ اور مانس کھنڈ آدھی کیلاش یہاں بابا کدار کی بھومی کو کدار کھنڈ کہتے ہیں اور بابا بھولے کی جو بھومی ہے اس کو مانس کھنڈ کہتے ہیں اور ہمارے پردھان منطری جی بہت دنوں سے جب سے میں جتنی بار بھی ان سے ملا ہر بار انہوں نے کہا کہ مجھے آدھی کیلاش جانا ہے جولی کونگ اٹھارہ ہزار فٹ کی اوچائی پر وہ دیش کے پہلے پردھان منطری ہیں جو اتنی ہائٹ پر پہنچے ہیں اتنے سیمان پر گئے ہیں اور ان کے جانے کے بعد اترہ کھنڈ آنے والوں کی سنکھیا بڑھ گئی آدھی کیلاش جانے والوں کی سنکھیا بڑھ گئی جاگسور دھام جانے والوں کی سنکھیا بڑھ گئی اور ہمارے یہاں پر پوری دیش دنیا کی نظر میں یہ جو ہماری گھاٹی ہے آدھی کیلاش کا جو چھتر ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آگیا ہے اور آنے والے سمجھے میں جس پرکار سے چار دھام یاترہ چلتی ہے اسی پرکار سے مانس کھنڈ کی یاترہ بھی چلے گی اور ہمارے یہاں سے جو لوگوں کو کیلاش مانسروبر جانا پڑتا ہے کیلاش مانسروبر کے درسن بھی یہیں آدھی کیلاش کے پاس سے ہو جائے کریں گے اس کی بھی بیوستہ ساری ہو رہی ہے دامی جی ایک اور شیف بھکت ہیں راہل گاندی انہوں نے بھی کھا تھا میں کیدانہ جاؤں گا سب سے بڑے تپسری کے گھر جاؤں گا تو میں پیدل جاؤں گا ان کیاں ہیلیکوپٹریں بھی جانی کی کیا ضرورت ہے سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا بہت بینمرتا پوروک کہ ان کو ٹھیک پرکار سے جو ان کی پارٹی کے سلاکار ہیں ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں پوجہ کیسے کری جاتی ہے سنسکار کیا ہوتے ہیں پوجہ پدیتی کیسے ہوتی ہے وہ سکھانا چاہے کہ وہ نکل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بولنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کچھ مدد کریے اس کام میں ان کی تھوڑی میں سج بتاؤں تو میں بہت بار سوچتا ہوں کہ راہل گاندی جی اب تھوڑا سیریس ہو جائیں گے اب تھوڑا سیریس ہو جائیں گے اور ہر بار وہ میرے کو ہی گلت ثابت کر دیتے ہیں میرے کو نہیں میں سوچتا ہوں یہ سب لوگ بھی سوچتے ہوں گے ان کو بھی گلتی ثابت کرتے ہوں گے ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کی جو گمبھیرتہ ہے وہ سماپت ہو جاتی ہے ان سب لوگوں میں سوار پوچھ لیتے ہیں قریبی ہوں یا میرے اوپر ان کی کرپہ ہے میرے جیسے لاکھوں کروڑوں کارکرتاؤں پر سیدھے سیدھے ان کا جڑاؤ ہے ان کے اوپر ان کا آثیرواد ہے جو بھی کرم چھتروں میں کام کر رہے ہیں اپنے اپنے چھتروں میں پوری محنت کے ساتھ اچھی بھاؤنا کے ساتھ دیش کو آگے بڑھانے کے لئے کام کر رہے ہیں وہ سبھی موڈی جی کے قریبی ہیں ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں پوشکر سنگھامی پر الزام اور توسوالات کا ایک اوٹا اترا کھن میں جو ہمارے مسلم بھائی بہن رہتے ہیں کیا ان کو در کے رہنا پڑے گا کسی کو پریشانی اترا کھن میں نہیں ہو بھی میں آپ کے عدالت میں یہ بچن دے رہا ہوں آپ کو ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں اترا کھنڈ کے مکھے منتری پوشکر سنگھامی پر آپ کے عدالت میں اگلا اچھا آپ کی عدالت میں اترا کھنڈ کے مکھے منتری پوشکر سنگھامی پر آروپ ہے کہ یہ مسلمانوں کو ڈراتے ہیں دھامی جی بہت سارے مسلم ریڈرز ہیں توقیر رضا صاحب ہیں مولانا ارشد مدنی ہیں بہت سارے سب کہتے ہیں کہ جب چنام آنے والا ہوتا ہے تو دھامی جی ایسا کمال کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا شگوفہ چھوڑتے ہیں جس سے مسلمانوں کے مند میں ڈر پیدا ہو یسے حالی میں آپ یونیفرم سیویل کوڈ لے کر آئے ہیں اتراخنڈ میں ہم اس بدھان سبا کا جو دو ہزار بائیس میں آم چناؤ ہوا اس آم چناؤ میں جب اتراخنڈ کی جنتہ کے سامنے گئے تو ہم نے یہ پرستاؤ رکھا یہ اپنا سنکلپ رکھا کہ یہ نئی سرکار کا گھٹھن ہوگا تو ہم اتراخنڈ کے اندر یونیفرم سیویل کوڈ سمان ناغرک سہیتہ لاغو کریں گے اس کے لئے کمیٹی بنائیں گے اور اس کے پیچھے ہم نے کچھ کارن بھی بتائے کارن تھا کہ اتراخنڈ دیو بھومی ہے اتراخنڈ میں چار دھاں میں اتراخنڈ گنگا کا پردیس ہے اتراخنڈ یمنا جی کا پردیس ہے اتراخنڈ آدھی کیلاس ہے رسی بنیوں کی بھومی ہے پرتیک پریوار سے کوئی نہ کوئی سینا میں ہے کوئی ارد سینک بلوں میں ہے کہیں دیش کے اندر کسی نہ کسی چھیتر میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں تو ہم نے اتراخنڈ کی جنتہ کے سامنے رکھا کہ بھارت کے سمیدان کے انوچھے چوالیس میں جو راجیوں کو سمان ناغرک سہیتا لاغو کرنے کا جو پراؤدھان کیا گیا ہے اس کے تحت ہم اتراخنڈ میں رہنے والے کسی بھی کوئی جاتی کا ہوگا پنت کا ہوگا دھرم کا ہوگا سمودائے کا ہوگا سب کے لئے ہم ایک سمان کانون لائیں گے اور اتراخنڈ کی جنتہ نے اس پر ہم کو اپنا آثربات دیا ہم کو سرکار مانے کا موقع دیا اور ہم نے جو جنتہ سے وائدہ کیا تھا سنقلب کیا تھا وہ سنقلب ہم نے پورا کیا ہے اس میں کسی کو ڈرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے اسے سنقلب پورا کر دیا لیکن ان کے مند میں کیا ڈریں وہ آپ کو بتاتا ہوں مولانا عرشد بندی کہتے ہیں کہ جو یو سی سی آپ لائے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے جو یو سی سی آپ لائے ہیں یہ ہمارے دھارمک کاروں میں ہستکشیف ہے دیکھئے رجت جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم کسی کے خلاف نہیں لائے اسلام میں جو بیوستہ ان کے ہاں پر بیوہا کی پدتی جو ہے اسی پرکار سے ہوگا اگر وہاں نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہوگا ہندو دھارم میں اگر ساتھ فیرے لے کر بیوہا ہوتا ہے تو ساتھ فیرے لے کر ہوگا کرسچنز میں ہولی میریج ہوتی ہے ہمارے سکھ بندوں میں جو ہے آنند کارج ہوتی ہے جس کی جو پدتی ہے اس پدتی کو ہم بالکل بدلنے والے نہیں ہیں بریشن تو یہ ہے کہ اب سب کو ساتھ فیرے لینے پڑیں گے نہیں نہیں ہم نے کسی کی ساتھ فیرے کیوں ہندووں کے لئے ہے تو وہ اپنی جگہ پر رہے گا مسلم میں جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ رہے گا اس کو ہم نے بالکل نہیں بدلایا ہاں ہم نے یہ ضرور بدل دیا ہے کہ اس کے بعد جو طلاق کی بیوستہ ہے جو بہو پتنیوں کو رکھنے کی بیوستہ ہے پیڑا نہیں ہونے دینے چاہتے ہیں ہم اتراخن کے اندر سے یہ کام ہم نے شروع کیا ہے دیش کے اندر جیسے گنگا جی ہمارے یہاں سے نکلتی ہیں گنگا جی نکلنے کے بعد پورے دیش کو ابھی سنچت کرنے کا کام کرتی ہے کہیں جل دیتی ہے کہیں جیون دیتی ہے کہیں آجمن کرنے کے کام آتی ہے کہیں سیچنے کے کام آتی ہے اسی پرکار سے سمان ناغرک سہتہ کی جو گنگا ہے یہ اتراخن سے نکلی ہے دیو بھومی سے نکلی ہے دیو بھوم کے آشرباد سے نکلی ہے ہمارے پردھان منتری جی کے سنکلپ کو پورا کرنے کے لئے نکلی ہے یہ پورے دیش کے اندر بڑے گیا آگے اور سب کو سمان ناغرک سہتہ سمانتہ کا عدیقار دے گیا اوویسی صاحب اسردون اوویسی بہت بڑے وکیل ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون آپ لائے ہیں یہ یونیفرم سیویل کورڈ نہیں ہے یہ ہندو سیویل کورڈ ہے آپ نے چار شادیوں پر اوک لگا دی حلالہ پر اوک لگا دی لیکن جو ہندو انڈیوائیڈ فیملی کا قانون ہے اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں رہی دیکھیں یہ قانون میں ایک تو سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ کسی کو تارگیٹ کر کے نہیں لائے گیا ہے میں نے کہا کہ یہ ہم سمانتہ کا عدھکار دینے کے لئے لائے ہیں اور بسیس کر سے یہ قانون سب کے لئے ہے جیسے ہماری ماتر سکتی ماتاؤں بہنوں کے ان کے سرکچیت بہوششی کے لئے ہیں ان کی سرکچہ کے لئے ہیں ان کے سسکتی کرن کے لئے ہیں وہیں پرسوں کے سسکتی کرن کے لئے بھی ہے بچوں کے لئے بھی ہے اب بہت سارے بچے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں یہ اولاد ناجائج ہے یہ اولاد جائج ہے اس پرکار کے سبدوں کا استعمال کرتا ہے ہم نے یہ سب ہٹایا ہے ہم نے کہا ہے کہ جو بچے بھی ہیں وہ بھی جو ہے ان کو بھی سمانتا کا عدیقار ملے گا بجرگوں کو بھی ان کی سرکچہ ملے گی ہر کسی کی سرکچہ کے لیے لائے گیا ہے یہ کیول بھرم ہیں نہیں دامیج دیکھیں اس قانون بناتے سمیں آپ نے جو شیڈول ٹرائب ہیں عادیواسی لوگ ہیں ان کو اس سے باہر رکھا ہے تو یہ بات مسلم سکولرز کہہ رہے ہیں اگر آپ شیڈول ٹرائب کو باہر رکھ سکتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اس سے باہر رکھ سکتے ہیں بھارت کے سمیدھان کے انوچھے چوالیس میں اس کی بیوستہ کی گئی ہے کہ دیش کے اندر سمان ناغرک سہیتہ لاغو ہونی چیئے اور جو شیڈول ٹرائب کی جو بات آپ کر رہے ہیں جنجاتی سموں کی اس میں انوچھے تین سو بیالیس میں بھارت کے سمیدھان نے ہی ان کو یہ پراؤدھان کر آیا ہے ان کو چھوٹ دی گئی ہے ان کے رہنسن کے قرآن سے جو بھارت کا سمیدھان کہہ رہا ہے اور ہماری جو کمیٹی ہے جس نے دو لاکھ تین تیس ہزار لوگوں سے ان کے بیچار لیے ہیں اور دس ہزار لوگوں سے سیدھے سیدھے سمباد کیا ہے جیسے میں آپ کے ساتھ یہاں پر سمباد کر رہا ہوں اسی پرکار کا سمباد ہوا ہے پورے اتراخرن کے اندر تین تالیس ایسی میٹنگیں ہوئی ہیں تو ان میٹنگوں میں بھی ٹرائیولز کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی دکت نہیں ہے اتراخرن کے اندر ہم کو اس میں سملید کر لیجئے سمان سانگری کے سانیتہ میں لیکن کچھ سمیں ہم کو دے دیجئے تو ہم نے اس کے انوساری کام کیا ہے کمیٹی نے کمیٹی بڑے بدوان لوگوں کی کمیٹی ہے جس میں جسٹیس رنجنا پرکاز دیسائی ہیں پرموت کوہلی ہیں انہیں لوگ ہیں ان سب ہی نے اتنا کام کرنے کے بعد وہ ڈراؤٹ بنایا ہے یہ ڈراؤٹ کوئی اس میں بھیدباؤ نہیں کیا گیا ہے سب کی سمانتہ کے لئے بنایا گیا ہے لیکن ان لوگوں کو تو یہ بھیدباؤ محسوس ہوتا ہے ان کو بار بار یہ رکھتا ہے کہ جو پرویجن شریعت میں ہیں مسلمانوں کے لیے وہ سب سے اوپر ہیں باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں اور یہ شریعت کو وائلیٹ کرتا ہے اب سریعت نہیں چلے گی دیس میں سمان ناغرک سانیتہ چلے گی دیس آگے بڑھ گیا دیس سمیدھان کے مروض چلے گا جو لوگ سمیدھان پر بسواس کرتے ہیں ان کو کسی کو کوئی پریشانی نہیں میں بتاؤں کہ اس قانون کے لاغو ہونے کے بعد آپ نے ابھی کہا کہ حلالہ عدد جیسی جو کروتیاں ہیں ان کروتیوں سے چھٹکارہ ملے گا اور میں ابھی حریدوار جنپد میں گیا تھا اس بدھہک کے پاریت ہونے کے بعد بدھان صاحبہ میں پاریت ہونے کے بعد جس پرکار سے مسلم بہنیں آئیں تھی جس پرکار سے لگاتار انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لئے ایک بہت بڑا عبی صاحب تھا ہمارے لئے اس عبی صاحب سے ہم کو مقتی دلائی ہے تو جو کئی برسوں برسوں سے جو انیائے ہو رہا تھا ان کا آتموبل گر رہا تھا آتمو سممان گر رہا تھا اس کو بچانے کا کام ہوا ہے اتراخند کے اندر بانگریس کے نیتہ حریش راوز جو اتراخند کے پور مکشمنتری ہیں انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ اگر لانا ہی تھا تو پورے دیش میں لاتے اتراخند میں ایکسپیرمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی ایکسپیرمنٹ جیسی کوئی بات نہیں ہے حریش راوز جی ہمارے بہت بریش نیتہ ہیں اور اتراخند کے چناؤں میں اتراخند کی جنتہ نے اس کے لئے ہمیں منڈیٹ دیا اور جو بھارت کے سمیدان کے طے بیہستہ ہے اس بیہستہ کے انترگت اس پر سب کام کیے گئے ہیں تو اتراخند میں لاغو ہو گیا ہے دیو بھومی میں جو لاغو ہوتا ہے جہاں ہمالہ ہے جہاں گنگا ہے جہاں یمنا ہے وہاں سے پورے دیش میں لاغو ہو جائے گا ہم نے تو لاغو کر دیا ہے اور ہماری تو یہ پیکچہ ہے کہ ہم نے یہ پاریت کر دیا ہے دیش کے انہی راجی بھی اس کو لاغو کریں اور سب کو سمانتا کے ادھکار دلانے کے لئے آگے بڑھیں اس کام میں کیا یہ صحیح ہے کہ اتراخند کو بھارتی جنتہ پارٹی پردھان منتری بودی اور پشکر سندھامی ایک پریوکشالہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ہندوت کی پریوکشالہ جیسے کہا جاتا ہے پریوکشالہ جیسی کوئی بات نہیں ہے اتراخند کی جنتہ نے ہم کو منڈیٹ دیا ہے ہم نے بھارت کے سمیدھان کے پرادانوں کے انسار کام کیا ہے اور ہندوت تو اگر اتراخند دیو بھومی میں نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا لیکن آپ کے بارے بات اس لئے کہی جاتی ہے کہ آپ نے کوئی یہ پہلا کام نہیں کیا پہلے آپ نے تین ہزار ساس سو تیرانوے مزاروں کو آئیڈیفائی کیا اور ان کو نیس نبود کروا دیا یہ کیول مجاروں کے کارن ایسا نہیں کرایا ہم نے ہم نے کہا ہے کہ اتراخند میں جو اتراخند ہے دھارمی چیزوں کو آگے رکھ کر انکروچمنٹ کیا ہے اوید روپ سے کبجہ کیا ہے اتراخند کیا ہے سرکاری جمینوں کو کبجانے کا کام کیا ہے اس اتراخند کو کون بیتھ تھیرا سکتا ہے بتائیے آپ لوگ اتراخند پر کاروائی ہونی چاہے کی نہیں ہونی چاہے تو وہی کام کیا ہے ہم نے اور اترکرمنٹ لگاتار ہم ہٹا رہے ہیں کیونکہ دیو بھومی کا ایک مل سروپ ہے میں نہیں اتراخند کا کوئی بھی بیکتی پورے دیش دنیا کے اندر کہیں بھی جاتا ہے اور اگر وہ کہے کہ میں اتراخند سے آیا ہوں تو اس کو دیکھنے کی جو درشتی ہے وہ درشتی لوگوں کی بدل جاتی ہے ایک مند میں سردھا کا بہاو آتا ہے ایک بسواس کا بہاو آتا ہے کہ دیووں کے بہت نزدیک سے آیا ہوا بیکتی ہے دیو بھومی سے آیا ہوا ہے تو وہ دیو بھومی کا جو مل سروپ ہے دیکھیں وہ ہم نے سنکلپ لیا ہے کہ دیو بھومی کا جو مل سروپ ہے وہ کسی بھی قیمت پر اس کو ہم جو ہے خراب نہیں ہونے دیں گے آپ مجھے لگ رہا ہے اتنے بھولے نہیں ہیں آپ جتنے مجھے دکھائی دے رہے تھے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اترکرمنٹ ہوا لیکن اترکرمنٹ آپ کو صرف مزاروں پر نظر آیا اور آپ نے اس کو نام دیا لینڈ جہاد میں نے کہا کہ بہت سارے ایسے استان ہیں جہاں سے ہم نے میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو اترکھنٹ کیا ہے ہمارا دیکھیں بہت بھائی چارے سے رہنے والا راجہ ہے آپس میں سب بڑے پریم پوروک رہتے ہیں لیکن اترکرمنٹ کو کوئی جاج نہیں ٹھرا سکتا ہے جہاں پر مجارے بنا رکھی ہیں مجاروں کو جب ہٹایا گیا بن بھومی پر ہے ریوینیو کی بھومی پر ہے سچائی ویبھاگ کی جمین پر ہے پی ڈبلو ڈی کی جمین پر ہے انہے جمینوں پر جو سرکاری بھومی ہے اس کے نیچے جب کھوڑا گیا تو کوئی بھی اوسیس نہیں ملے مجارے کہاں بنتی ہیں تو یہ تھا چھہدم اس لئے ہم نے اس کو لینڈ جہاد کی سنگیہ دی آپ کہیں سب مل کے رہتے ہیں ابھی حلدوانی میں ہم نے دیکھا کتنا مل کے رہتے ہیں ایک مزدیت اور مدرسوں کو گرایا اور کس طرح سے لوگوں کا اکروش سامنے آیا پولیس کے خلاف حلدوانی کی جو گھٹنا ہے وہ بھی عوید عتی کرمن ہے اور جو یہ عوید عتی کرمن ہے اس کو ہٹانے کے لئے وہاں پر پولیس کی ٹیم گئی پرساسن کے لوگ گئے ان کے اوپر پورے سنیوجی طریقے سے حملہ ہوا اور جس پرکار کی بھی استطیق ہوئی وہ سب کے سامنے ہیں لیکن اس پرکار کی استطیق اتراکھن میں بلکل چلنے نہیں دیں گے ہم نے کہا ہے کہ جو بھی اتراکھن میں اس پرکار کے اتراکھن کے محول کو خراب کرے گا اس کے خلاف ہم کٹھور کاروائی کریں گے اور کٹھور کاروائی ہو رہی ہے لگاتار پولیس کاروائی کر رہی ہے پرساسن کاروائی کر رہی ہے جو آروپی ہیں اپرادی ہیں وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جائیں گے قانون اپنا کام کرے گا میں نے دھامی جی بہاں کے لوگ کی بات سنی ہے انہوں نے کہا جب یہ کلسٹرکشن ہو رہا تھا تو پرساسن کو معلوم تھا پرساسن نے اس جگہ پر بجلی بھی دی پانی بھی دیا کسی کو کوئی اوبجیکشن نہیں تھی اب الیکشن آنے والے ہیں تو اس لئے یہ ایشو اتنا بڑا بنا دیا پہلے کے سمجھ میں کس نے کیا کیا اس پر میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن ہم نے کہا کہ اگر پہلے کچھ گلت ہوا ہے تو اس کو ٹھیک بھی کیا جائے گا اگر پہلے کے سمجھ میں گلتی ہوئی ہے تو اس گلتی کو صدارا جائے گا صدارنے کا کام ہوگا اور باقی نیالے میں اچھ نیالے میں سپریم کورٹ میں سب جگہ پر یہ معاملے چل رہے ہیں جیسا نیالے کا عادیس آتا ہے اس کے انسار ہم سرکار کام کرتی ہے اور بھارت کے سمیدان پر بھارت کی جو بیوستہ ہے اس بیوستہ پر جس کا وصوات ہے وہ قانون توڑنے کا کام تو قطع نہیں کرے گا اس میں قانون توڑنے کا بھی قانون ہو رہا ہے دیکھیں اویسی صاحب تو قانون کے جانکار ہیں انہوں نے کہا جو چیز آپ مجھ سے چھننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میری چادر ہے وہ میری مسجد ہے اور ہم کسی بھی حالت میں اپنی کسی مسجد کو شہید نہیں ہونے دیں گے مسجد ہے مندیر ہیں گردوارے ہیں یہ ہمارے لئے سب بہت ہی فوجشتل ہیں لیکن ان کے بنانے کا بھی تو کوئی استان ہوگا کوئی استان ان کا تائے کیا جائے گا تو اگر گلت جگہ پر بنے ہیں تو ان کو اتی کرمڑ کی سرنی میں مانا جائے گا اور اتی کرمڑ ہٹایا جائے گا یہ ہم نے ابھیان شروع کر دیا یہ بتائیے جب آپ مکھی منتری بنے تو آپ کو یہ لگتا تھا یا آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اترہ کھن کی ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے یہاں پر بڑی سنکھیا میں مسلم پاپولیشن پاکٹس میں کٹھا ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو وہاں سے بھگانا ہے اس لئے آپ نے ابھیان شروع کیا وہاں کی ڈیموگرافی بھی چینج ہوئی ہے وہاں کے مول صورت سے بھی چھیڑ کھاڑی کرنے کی کوشش ہوئی ہے تو ہم نے اس انکلب لیا ہے کہ دیو بھومی کا جو مول صورت ہے وہ کسی بھی قیمت پر ہم خراب نہیں ہو دیں گے اترہ کھن کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو بدلنے نہیں دیں گے اترہ کھن کے جو مول لوگ ہیں ان کے جو عدھکار ہیں اس کو کسی قیمت پر پروہ اتنی ہونے دیں گے اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں میں سنایا کہ سلمان خشید سپریم کورٹ گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے سٹی بھی لیا ڈیمولیشن کے اوپر ادھکرمنٹ کے اوپر ابھی نیالے میں معاملہ چل رہا ہے اس پر کوئی ایسا نیرنے تو نہیں آیا اور ہم نیالے جو بھی نیرنے دے گا اس نیرنے کے آدھار پر ہی آگے بڑھنے والے ہیں نیرنے کے آدھسوں نیرنے کے آدھسوں کا ہی پالن کرنے والے ہیں ہم بیوستہ کو توڑنے والے لوگ نہیں ہیں ہم جوڑ دربستی کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم تو قانون کو ماننے والے لوگ ہیں قانون کے انروپ ہم کام کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کی پارٹی کی سرکار رہی ہے اور جس طرح سے آپ نے انکروچمنٹ پر ابھی بات کی لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اس طریقے کی انکروچمنٹ پر کاروائی نہیں کی گئی جس طریقے کی اب کٹھوڑتا سے ہی کاروائی ہو رہی ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے سوشل فیبرک کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے اگر کوئی کام پہلے گلت ہوا ہے تو ہم سب نئے لوگ ہیں نا سب لوگوں کو صدارنا چاہے کی نہیں صدارنا چاہے میں نے تو توقی رضا جیسے بولانوں کے بات سنی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان اب تک شاند بیٹھا ہوا ہے اگر آپ اسی طرح کرتے رہے اور وہ بھڑک گئے تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور آپ کو مشکل ہو جائے گی اس پرکار کے جو لوگ ہیں جو کیول دھارمک بھاوناؤں کو بھڑکا کر توسٹی کرنے کو پوسیت کرنے والے لوگ ان نوجوانوں کو گلت راستے پر دھکلنے والے لوگ میں ان سے ایک بات صاف کہہ دینا چاہتا ہوں میں کبھی کسی کو نہ تو چیتاؤنی دیتا ہوں نہ کسی کے خلاب نہ کسی کے خلاب کام کرتا ہوں لیکن اترہ خند کے اندر دیو بھومی کے اندر سب کو بیدی کو ماننا پڑے گا کانون کو ماننا پڑے گا انیتا کانون ان کے خلاب کام کرے گا جو بھی اس پرکار کی بیوستہ کو بھگاڑنے کا کام کرے گا بھلدوانی میں جو ہنسک گھٹنائے ہوئی ہیں ان گھٹناؤں کو روکنے کے لیے آپ نے کیا قدم اٹھائیں ہنسک گھٹناؤں کو روکنے کے لیے جن لوگوں نے یہ ابدراؤ کیا ہے جن لوگوں نے انہوسک روپ سے جس کی ضرورت نہیں تھی پولیس پر پرساسن پر پولیس کے جو مہلہ پولیس کرمی ہیں ہمارے پترکار ہیں جنہوں نے بھی ان پر حملہ کیا ہے ان کے خلاب کاروائی ہو رہی ہے ان کے فوٹ پرنٹ نکالے جا رہے ہیں ویڈیو فوٹیج نکالے جا رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمروں سے ان کی پہچان کی جا رہی ہے اور اس پرکار کی بیوستہ بنائی جا رہی ہے کہ بھوششے میں کبھی اس پرکار کی گھٹنا ہوں گی آپ پنرہ بیرتی نہ ہو دوبارہ سے گھٹنا نہیں ہو اتراکھنڈ میں جو ہمارے مسلم بھائی بہن رہتے ہیں کیا ان کو ڈر کے رہنا پڑے گا بلکل نہیں جی میں نے کہا کہ اتراکھنڈ کے اندر بہت بھائیچارے کے ساتھ رہتے ہیں آپ ابھی میں حریدوار میں تھا جس پرکار سے مسلم بہنیں بڑی سنکھہ میں اور سو پچاس دو سو پانسو کی بات نہیں کر رہا ہوں ہجاروں ہجاروں کی سنکھہ میں وہاں آئی تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے سارے جو اچھا کام کرنے والے ہیں سانتپیر طریقے سے اپنا بیعپار کر رہے ہیں راجیہ کو آگے بڑھانے میں یوگدان دے رہے ہیں بھارت کے سمیدھان کو ماننے والے لوگ ہیں قانون کو ماننے والے لوگ ہیں کسی کو پریشانی اتراخنٹ میں نہیں ہوگی میں آپ کی عدالت میں یہ بچن دے رہا ہوں آپ کو ایک اور بھریک کے لکیں گے اور بھریک کے بعد آپ کی عدالت میں اتراخنٹ کے مکشمتری پوشکر سنگھ دھامی پر ازام آرت اور سوالات کا ایک بھر آپ نے وہ بھی قانون منع ہے کہ اگر بے باپائی ہو گئی دل توڑ دیا اس کا بھی ریجسٹریشن کرانا پڑے گا نہیں نہیں ریجسٹریشن نہیں چل ان کو ان کو سوچنا دینی ہوگی کہ اب ہم ساتھ میں نہیں رہتے ہیں ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں سواد پوچھ رہے ہیں پوشکر سنگھ دھامی سے آپ کی عدالت میں اگلا ازام آپ کی عدالت میں اتراخنڈ کے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی پر الزام ہے کہ ان کی سوچ دکی آنوسی ہے یہ الزام ششید تھرود نے لگایا انہوں نے کہا میں بہت پہلے سے کہتا تھا یہ بی جے پی کی لوگ ہمارے بیڈروم میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے کہا یہ جو یونیفارم سیویل کورٹ بنایا ہے اس میں لیوین کے اوپر جس طرح کی نظر رکھی جاری ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنا ارادہ پورا کر رہے ہیں یہ جو بھی ہم نے اس میں پراؤدھان کیا ہے وہ پراؤدھان سسی ثرور جی کی سبیدہ کے لئے نہیں کیا ہے یہ ہم نے دیش کی جو ہمارے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں وہ رہتے ہیں ان کی سورکچہ کا ہم نے ان کا انتجام ہو ان کے ماتا پتا بھی یہ جان پائیں کہ ہمارے بچے کہاں ہیں کئی بہت سے میں لیوین ریلیسنسیپ میں رہنے کے بعد کچھ سمیے کے بعد کچھ گھٹنائیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوہ کی گھٹنائیں سوٹکیس کے اندر جس پرکار سے پورا کٹ کٹ کے ٹکڑوں کے ساتھ ان کا بوڈی ملتا ہے کئی بار ایک دوسرے پر انتجام لگاتے ہیں کئی بار ساتھ میں رہتے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا ہے کوئی ان کو نام نہیں ملتا ہے ان کو کسی پرکار کی ان کی سمپتی میں کوئی حصہ نہیں ملتا ہے ان کی بھی چنتہ کری ہے اور بسیس کر سے ہماری جو بہنیں ہیں ہماری جو بیٹیاں ہیں جو اس میں رہتی ہیں ان کی چنتہ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ پوروسورگ کی بھی چنتہ کی ہے اور یہ بات اب آئی ہے کہ اس میں ہم نے جو ریسٹیشن کر دیا وہ کیوں کر دیا یہ آج سے پہلے تو اس پرکار کی بات کبھی نہیں آئی اس لئے یہ کیونکہ آپ نے تو چھے مینے کی جیل ہو سکتی ہے دیکھیں یہ ہم نے سرکچہ کے لیے کیا ہے میں نے پہلے کہا کہ ہمارا دھے کسی کو پریسان کرنا نہیں ہے جو مانی نیالہ کہہ رہا ہے اس کے انسار ہم بھی کر رہے ہیں لیکن کم سے کم سرکچہ تو ہو بچوں کی اب دو لوگوں میں محبت ہے اپنی ساتھ رہ رہے ہیں تو ریجسٹریشن کھرا کے بتائیں کہ دیکھیں ہم دیکھیں آج محبت ہے پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد ان کی محبت گربڑا جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک دوسرے پر ایجام لگاتے ہیں آپ نے وہ بھی قانون منایا ہے کہ اگر بے باپائی ہو گئی دل توڑ دیا اس کا بھی ریجسٹریشن کرانا پڑے گا نہیں نہیں ریجسٹریشن نہیں یہ کیوں کیوں ان کو سوچنا دینی ہوگی کہ اب ہم ساتھ میں نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے بھی اچھا ہے ان کے ماتا پیتا کے لئے اچھا ہے تھوڑے سمیے کے بعد سب کو پتہ لگے گا کہ یہ قانون سب کے اچھا ہی کے لئے بنایا ہے کسی کو تارگیٹ کرنے جیسی کوئی بیوستہ اس میں نہیں کری گئی ہے اب یہ پرانے زمانے کی روڑی واد یہ باتیں ہیں کہ اگر آپ ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں تو گاؤں کے بڑے بڑھیوں کو بتا دو اب آج کل کے زمان میں کہا ہوتا ہے آج کچھ سب انٹرنیٹ سے ہو جاتا ہے ہم روک نہیں رہے لیکن اگر وہ رہ رہے تو رہیں لیکن سوچنا چلی جائے ان کے ماتا پیتا تک کئی بار ماتا پیتا کے سامنے ایسی استیتی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ان کا بیٹا بیٹی کسی انہونی کا سکار ہو جاتے ہیں تو آپ سویم سوچئے کہ ان کے ماتا پیتا پر کیا گجرتی ہے پوری جندگی بھر ان کے سامنے رونے کے سوا کوئی بات نہیں ہوتی پستانے کے سوا کوئی بات نہیں ہوتی اس لئے ہم نے سرکار نے ابیوہاگ بن کر کمیٹی نے پورا لوگوں کے بیچار لے کر اس پر کام کیا ہے کہ ان کی سرکچہ بھی ہو ان کا جیون آگے کے لئے بھوش سے بھی ٹھیک ہو یہ شک اس لئے ہوتا ہے کہ تھوڑے دن پہلے آپ نے لب جہاد کے خلاف قانون بنایا تھا دیکھیں لب جہاد جیسی چیزیں یہ بہت ہی خراب ہیں اور ہم نے جو ہے اترا کھنڈ میں یہ چیز بلکل بھی سویکار کرنے یوگ کے جیسی چیزیں نہیں ہیں اور دیو بھومی میں بلکل اس کا کوئی استان نہیں ہے دیو بھومی پبیتر ہے اور پبیتر رہنی چیزیں اب دیکھیں راہل گاندی تو محبت کے دکان کھول رہے ہیں اور آپ محبت کے دکانوں پر پہرا لگا رہے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم تو سب کی سمانتہ کے لئے کر رہے ہیں اب کوئی کہہ رہا تھا کہ دھامی جی نے تو شادی کر لی بچے ہو گئے خوشی کے لائف ہے ہمارے کمرے میں کیوں دیکھ رہے ہیں نہیں کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں سب کے لئے ہم نے کہا کہ سرکچہ کے لئے سب کر رہے ہیں ایسے کانون جب ہوتے ہیں دھامی جی تو اس کا فائدہ پولیس پرشاسن کے لوگ اٹھاتے ہیں اور ینگسٹر کو پریشان کرتے ہیں جی بلکل یہ آپ نے بہت اچھا کیا اور لاکھوں کروڑوں لوگ تو جرور مجھے آپ کے مادیم سے سنیں گے آپ نے پرس نہ اٹھایا میں آپ کا بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ اس میں پولیس پرشاسن کوئی بھی اس کا فائدہ نہ اٹھائے کسی کے ساتھ جاتی نہ کرے اس کے لئے ہم نے بدھہک پاریت کرنے کے بعد ابھی وہ بدھہک پاریت ہونے کے بعد ایکٹ کے روپ میں اس کو پریورتیت ہونا ہے اس سے پہلے ہم نے ایک کمیٹی بنا دیئے کہ کسی بھی پرکار کا کوئی بھی دربیوہار کسی پرکار کی جاتی کسی پرکار کا زیادہ دباؤ یا اناؤسیہ گروپ سے لوگوں کو پریسان کیا جائے وہ سب سے ہم جو ہے پوری طرح سے اس کو ایک موڈل کے روپ میں بنائیں گے جیسے ہم نے اتراکھنڈ میں سب سے پہلے لاغو کرا ہے تو کہیں نہ کہیں اتراکھنڈ میں لاغو ہونے کے بعد دیش کے انہ راجی بھی اس کو لاغو کریں گے تو اس لئے ہماری یہ چنتہ بھی ہے ہمارا ایک کام بھی ہے دائیت تو بھی ہے کہ ہم اس قانون کو بنانے میں اور اس کے امپلیمنٹیشن میں ایک ایسا ادھارن رکھیں کہ جو آنے والے سمجھ میں سب کے لئے ایک عادرس کا کام کرے کہ پڑوسی شکایت کر سکتا ہے کہ میرے سامنے لیوین میں کون دھرہ رہا ہے تو پڑوسی تو کبھی کسی کو خوش دیکھیں نہیں سکتے روز شکایت کریں گے نہیں نہیں اس پرکار کا کچھ نہیں ہے ایسی کوئی بیوستہ نہیں ہے کہ کیونکہ ریشٹریشن ہے سوسنا دے دیں گے اور ان کے ماتا پتہ تک بات چلی جائے گی وہ بھی جو بچے اٹھارہ سے اکیس سال کے بیچ کے ہوں گے یا اٹھارہ سال سے چھوٹے ہوں گے اکیس سال سے چھوٹے ہوں گے تو ان کو سوسنا جائے گے اور یہ بھی سوال اور سادھی میں اس میں کوئی نئی بیوستہ نہیں ہے پہلے بھی جو ہمارے یہاں ریشٹریشن اتیادی ہوتا ہے یا میریج ہوتی ہے کورٹ میں تو اس میں بھی ماتا پتہ کو جاتا ہے پہلے سے بھی جاتا ہے یہ بیوستہ پہلے سے ہے دیکھیں مسلمانوں میں یہ پرمپراہ ہے کہ آپس میں شادی ہو جاتی ہے کوئی کزن ہے اس سے بھی شادی ہو جاتی ہے اب میں نے سنا یہ جو نیا کانون ہے اس میں کوئی موسی سے کوئی موسی کی لڑکی سے بیٹے سے آپس میں شادی نہیں ہو سکتی یہ کانون بہت بڑا ہے بہت ساری چیزیں بیوستہ کی گئی ہے لیکن جو بھی جس دھرم میں جو مانیتہ ہے جس دھرم میں جو مانتہیں چلی آ رہی ہیں ان مانتہوں سے بلکل چھڑ چھڑ نہیں کہی ہے نہیں آپ کو میں بتاتا ہوں دیکھیں یہ کانونز میں پڑھ کے بتا رہا ہوں لکھا ہے کہ یو سی سی لاغو ہونے کے بعد اترا کھڑ میں بہن بھانجی بھتیجی موسی بھوا چچری بہن پھپیری بہن موسیری بہن ماں سوتے لی ماں نانی سوتے لی نانی پرنانی ماتا کی دادی دیدی سوتے لی دادی پتا کی پرنانی پتا کی سوتے لی نانی پردادی سوتے لی پردادی بیٹی پرنانی کی ودوہ بیٹے کے پوتے کی ودوہ بیٹے کے ناتین پرپوتی پرپوتی کی ودوہ بیٹے کے ناتین ناتین کی ودوہ ان سے شادی نہیں کر سکتا اس پرکار کی کوئی بیوستہ نہیں ہے ایسا پستہ نہیں ہے جو سادیا جیسے ہو رہی تھی ویسے ہوں گی یہ سن کے لوگ بڑے خوش ہوں گے جیسے شادیاں ہو رہی تھی راہل گانڈی کہتے ہیں کہ بی جے پی مندیروں کے نام پر ووٹ مانگتی ہے اور دھرم کی باتیں گڑتی ہے اور کافی قرآن زمانے کی سوچ ہے آپ کی تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے راہل گانڈی جی کیا یہ چاہتے تھے کہ ایوڈیا میں بھگوان رام کا مندر نہ بنے دیکھیں پورا دیش پوری دنیا کئی سدیوں سے یہ انتجار کر رہے تھے کہ بھگوان رام کا یودھیا میں جہاں پیدا ہوئے وہاں پر مندر بننا چیئے مندر بنایا ہے اس میں راجنیتی کی بات کہاں ہے اس میں کوئی راجنیتی نہیں ہے اور رام تو ہمارے بھی ہیں ان کے بھی ہیں جو رام کو مانے رام ان کے ہیں ہم سب رام کو ماننے والے لوگ ہیں نا راشت بھکت بھی ہیں جو راشت بھکت ہے وہ رام بھکت ہے اب تو آبو دھابی بھی بھی مندر بنا دیا اب تو پوری دنیا کے اندر دیکھیں وہاں بن گیا جہاں پر جہاں پر ہم کہتے تھے کہ عرب کنٹری ہے سعودی عرب ہے دوبائی ہے آبو دھابی ہے ایسے استان پر دنیا کا ایک بہت بڑا مندر بن رہا ہے آبو دھابی میں اس کا پردان منتری جی نے ادھاٹن کیا ہے تو آج پوری دنیا جو ہے مندروں کی طرف جا رہی ہے مندر بنانا اور رام کا نام لینا کوئی بری بات ہے کیا لیکن دھامی جی موقع موقع کی بات ہوتی ہے ٹنل میں مدور فسے ہوئے تھے ان کی جان پر بنی ہوئی تھی انتراثری وشششک یہ وہاں پر دھیان دے رہے تھے اور آپ نے کہا کہ یہ جو وہاں کی بھگوان ہے بابا باکنات جی بابا باکنات جی ناراض ہو گئے ان کا پرکوپ ہے اس لیے وہاں فس گئے لوگ ایک تو میں جو سلکیارا ٹنل جو لگ بگ لگو گا پورا ہونے کی اور ہے تیس کلومیٹر کے لگ بگ کی ٹنل ہے اور ساڑھے تین کلومیٹر بننی اب رہ گئی ہے اور اچانک بارہ نومبر دو ہزار تیئیس کو اچانک ملوہ آتا ہے اور ملوے میں ہمارے اکتالیس مزدور بھائی اس کے اندر فس جاتے ہیں اور بڑی جد و جہد ہوئی اس میں پہلے دن سے کیونکہ دیپاولی کا دن تھا بارہ تاریخ کو اور ایسے سوسنا آئے کی مزدور اندر فس گئے ہیں تو اکثر ہوتا ہے جب یہ کام چلتا ہے تو کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی ہے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کام جو ہے ہو جائے گا ابھی جی سی بھی لگیں گی پوکلینڈ لگیں گی ملوہ ہٹایا جائے گا اور سارے مزدور جو ہے باہر آ جائیں گے پہلے دن کام شروع ہوا جی سی بھی لگائے گئی پوکلینڈ لگائے گئی تھوڑا ملوہ ہٹایا جتنا ملوہ ہٹایا جا رہا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ ملوہ گرنے لگا اس کے بعد ہیوم پائپ جڑے گئے دوسری مسینے لائی گئی ہیوم پائپ سے کچھ میٹر پائپ اندر کو گیا پسک کیا گیا پائپ کو پانچ سات میٹر جانے کے بعد رک گیا آگے ہارڈ روک آگئے پتھر آگئے یہ کرتے کرتے کئی دن لگ گئے بعد میں بالکل استیتی یہ مسین بالکل بھی آگے کھشکنے کو تیار نہیں تھی کچھ چار پانچ دنوں کے بعد اور انجینئر بلائے گئے ماننی پردھان منتری جی پرتے ایک دن ایسا کوئی دن نہیں ہوا جس دن انہوں نے ایک بار نہیں دو بار نہیں کئی بار تین تین بار وہ لگاتار پوچھ رہے تھے کہ اب مجدوروں کا کیا حال ہے اب کیسے ہیں ان کے لئے کھانے کا کیا انتجام کیا ہے پائپ سے راسن جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا ہے پائپ کتنا بڑا ہے مسینہ آگئی کی نہیں آگئی تو ان کو بتاتے تھے ان کا پورا کاریلے بھی وہاں سے لگا ہوا تھا پھر ان دور سے آگر مسین امریکہ کی ٹیکنولوجی ہے آگر مسین مگائی گئی وہ آگر مسین بھی گئی اکیس میٹر تک گئی اکیس میٹر پر جانے کے بعد پھر اٹک گئی پھر کوئی اس میں سریعہ بیچ میں فز گیا پھر وہ سریعہ کو کٹا گیا پھر ہم کو لگا کہ سات آٹھ دن ہو گئے ہیں آز تو اب یہ تیزی سے آگے جائے گا بھگوان کی کرپہ سے جو ہے اب آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی پھر گیا تیتیس میٹر پر جا کے پھر رک گیا پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے ہیدر آباد سے مسین مگائی گئی انجینئر مگائے گئے پھر انہوں نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا بارہ دن ہو گئے بارہ دن کے بعد پھر مسین رک گئی اب رکی نہیں اب تو کیا ہوا کی پوری کی پوری مسین جو ہے اندر جا کے وہ ٹوٹ گئی آگے کا ٹوٹ گیا اور آگے جو پائپ چل رہا تھا جو آگے آگے پائپ جا رہا تھا وہ پائپ چار میٹر پورا بینڈ ہو گیا اس کو پیچھے سے پس کیا جا رہا تھا تو آگے موٹے سریعہ لگ جانے کے کاران سے وہ بینڈ ہوتا چلا گیا اب اندر جا کے اس کو کی اندر جا کے دیکھا کیسے جائے گا اندر دیکھے جانے کے لئے اس سے پہلے اس کو پورا کاٹنا ضروری تھا تین گھنٹے میں ایک میٹر پائپ کٹتا ایک میٹر آگر مسین کٹتی تھی ارتالیس میٹر کاٹ کاٹ کے نکالی گئی اس میں تین دن کا سمیہ لگا تین دن کے بعد جب پوری مسین باہر نکل گئی تو پھر اس کو ریٹ مائنرز کو اندر جو نیچے کھدائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مٹی کی ان کو بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پائپ پورا کا پورا جو ہے بینڈ ہو گیا ہے پھر پائپ کو کٹا گیا جو بیلڈنگ مسین جو کٹنے والی ہوتی ہے کٹر اس سے کٹ کے پائپ کو باہر نکالا گیا پھر لگا کہ اب یہ اٹھاؤن میٹر پر چھپن میٹر پر دس میٹر اور ڈالنے کے بعد یہ اب تو پارسی ہو جائے گا پھر ہم نے کوشش کری ایک دن دو دن لگے رہے لیکن وہ پھر جا کے بیچ مارٹک گیا پھر پورا آپ لوگوں کے سارے ٹیلی ویجنوں میں حلہ ہو گیا ایک بجے کی جو ہے اٹھائیس تاریکوں کی آج جو ہے سارے بریک تھرو ہو گیا اور سارے مزدور باہر نکل گئے اور تب تک مزدور باہر نکلے نہیں تھے یہ دن میں دو بجے حلہ ہو گیا سارے چینلوں میں پرساریت ہو گیا اور میں بھی ایک کاریکر میں وہیں سے گیا تھا میں چونکہ وہیں کیمپ کرتا تھا اور پردان منتری جی کو ساری جانکاری وہاں کی روز دیتا تھا وہاں سے کی اب کتنا پروگریس ہو گئی کیا اور ضرورت ہے تو سام کو میں تین بجے پھر واپس آیا تو میں نے کہا یہ تو سارے ٹیلی ویجن پر چل رہا ہے اور یہاں تو پائپ آر پار ہوا ہی نہیں سب جگہ سوچنا ہی غلط چلی گئی لوگ خوشی بھی منانے لگے کیونکہ دیوالی جیسا پورے دیش دنیا کے اندر ایک ایسا واتاون دن بھی تو گیا سام کو سات بجے جا کر وہ پائپ اندر ہوا اور تب جا کر جو ہے ہم مزدوروں کے پاس پہنچ پائے مزدور واپس آئے مزدوروں کو نکالنے میں جو تین گھنٹے کا سمیے لگنا چاہے تھا وہ سمیے ماتر آدھے گھنٹے کا لگا کیونکہ ہم نے ٹرولی کا انتجام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک مزدور کو ہم ٹرولی سے باہر نکالیں گے لیکن وہاں ہم کو ٹرولی سے ایک مزدور کو بھی نکالنے کی جرورت نہیں پڑی جیسے ہی پائی پار پار ہوا سارے لوگ کرولنگ کر کے خود ہی باہر نکل کر آگئے اور یہ اس میں اس میں جہاں دیکھیں باوہ باکنات کی جو آپ نے شروع کری تھی باکا باوہ باکنات جی کا تو بہت بڑا آثیر بات تھا آپ کو جو انٹرنشا ایکسپرٹ تھے آردال ڈکس ان کو بھی باوہ باوہ باکنات کے درشن کرانے لے گئے پوجا کرانے جی بلکل ہم باوہ باوہ باکنات کی کرپا سے اتنا بڑا کام ہوا اور ہمارے پردھان منطری جی کا اس میں بہت بڑا میں کہوں کہ ان کی دیکھ ریک میں اور جس بھی ٹیکنولوجی کی ہم کو جرورت پڑی جو کام بھی ہم نے ان سے کہا کہ اب ہم کو یہاں پر اس کی جرورت ہے ایسے ہونا چاہے یہاں سے ہم کوئی مسین چاہیے یہاں سے آگر مسین چاہے یہاں سے ریٹ مائنر چاہے ساری چیزیں انہوں نے بھیجی اس کے قارن سے ہی ہم اس کو سنبھو ہو پایا کوئی ایسا مومنٹ آیا تھا جب آپ کو لگاؤ کہ اب سنبھم نہیں ہوگا ان کا نکلنا اب مشکل ہو گئی بلکل ارتالیس میٹر پر جب جا کے وہ رک گیا جب ارتالیس میٹر جا کر رک گیا اور پائی پورا کاٹنے کی استیتی آگئی بینڈ ہو گیا پورا پائی پاگے سے بینڈ ہو گیا تو اس سمیے میں سوائے اسور کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میں چھت کی طرف دیکھ رہا تھا مجھے لگا کہ بھگوان بابا باکھنات جی آپ کرپا کریے اور ہم بہت مشکل استیتی میں فس گئے تھے کیونکہ ہم اوپر سے بھی ڈرلنگ کر رہے تھے وہ ڈرلنگ ہم نے روک دی تھی جو ہریجنٹل ڈرلنگ تھی اس ڈرلنگ کو روک دیا برٹیکل بھی روک دیا کیونکہ ایک ہی طرف سے ہم جا رہے تھے جہاں سے پائپ ڈال لے تھے سارے راستے ہم نے آپسن بند کر دیئے تھے اور یہ آپسن ہمارا بلکل بند ہو گیا نزدیک پہنچ کر ہمیں لگا کہ اب کیا ہوگا لیکن اسور کی بڑی کرپا ہوئی بابا باکھنات جی کی ٹیکنولوجی کا کمال تھا اسور کی کرپا تھی ٹیکنولوجی بھی تھی لوگوں کا پریاس بھی تھا ہمارے پردھان منطری جی کا بھی اوپر سے سارا چیزوں کے لئے سعیوگ تھا اور بابا باکھنات کی کرپا تو تھی ہی تھی سب کی کرپا تھی بھگوان کی کرپا بھی تھی اور اتنے لوگوں کی دیش دنیا کے لوگ جو پراتھنا کر رہے تھے ان کی بھاؤنا ہی بھی بھگوان تک پہنچ رہی تھی اور بھگوان جو ہے کہیں نہ کہیں کسی روپ میں ہماری ساہتہ کر رہے تھے جب مسکل سمجھ رہے تھے ہم اس مسکل سمجھ کو بھی بھگوان نے جو ہے پار لگایا اور سب کو سرکش بہار نکالا آپ کہتے ہیں کہ بھگوان کی مدد ملتی ہے دیو بھومی ہے جہاں بابا کے دارنات ہیں جہاں بدیننات ہے گنگوتری ہے یمیوتری ہے اس اترا کھنٹ پہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مسئبت آتی ہے کبھی جوشی مٹ میں درانے پڑ جاتی ہیں زمین نیچے دھسنے لگ جاتی ہے بلکل جی دیکھیں پریسانیاں آتی ہیں چنوتیاں آتی ہیں اور ہم سبھی اترا کھنٹ واسی ان چنوتیوں کو سیوکار کرتے ہیں اور بھگوان کی کرپا سے دیو بھومی ہے بڑی پریسانیاں بھی ہماری جو ہے آسانی سے جو ہے دور ہو جاتی ہیں بھگوان کی ہی کرپا ہے اب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دیا ہے کہ دیو بھومی پر بھگوان کی کرپا ہے پریسانیاں جلدی ہو جاتے ہیں تو ایک اور بریک میں لے لیتا ہوں ایک اور بریک کے لکیں گے بریک کے بعد آپ کے عدالت میں پوشکر سن تھامی پر الزام اور سوالات کا ایک اور تیڑو پاکو بارماس تیڑو پاکو بارماس نرن کا پھل پاکو چیت میری سیلا نرن کا پھل پاکو چیت میری سیلا ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں سواد پوچھ رہے ہیں اترا کھنڈ کے مکہ منتری پوشکر سن تھامی سے آپ کے عدالت میں اگلا اجتا آپ کی عدالت میں اترا کھنڈ کے مکہ منتری پوشکر سن تھامی پر آروپ ہے کہ یہ اپنے فیصلوں سے لوگوں کو ناراض کرتے ہیں اب دیکھیں کانگریس کے نیتا تو کہتے ہیں کہ اترا کھنڈ میں ایسے ایسے فیصلی لیتے ہیں کہ شراب سستی ہو گئی ہے ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے پانی بجلی مہنگی ہو گئی ہے شراب سستی ہو گئی ہے نہیں نہیں سراب ہم نے مہنگی کری ہے اس بار اور ریونیو بھی بڑایا ہے پردیس کے لوگوں کو ہی موقع دے رہے ہیں ابھی نئی ایکسائز پولیسی لائے ہیں دو دن پہلے تو لوگ تو ناراض ہوں گے اس سے لوکل کی جو یونٹیں ہیں لوکل کے جو ہمارے پھل ہیں وہ دھیان کے چھتر میں جو اتپاد ہوتے ہیں کرنے کا اثر ملے وہ سب ہم نے بڑھایا ہے اور چونکہ جس پرکار سے آج ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اب ایک قانون آپ نے بنایا تھا جس میں نقل پر روک لگانے کے لیے بڑی سزا کا پرابدان کیا امتحان میں چیٹنگ روکنے کا قانون اچھا تھا لیکن سزا اتنی سنگین ہے کہ لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگا رجل جی یہ بھی ایسا سوال ہے جو میرے کو ہمیشہ لگتا ہے کہ میں نے ویسے تو سبھی فیصلے اچھا سوچ کے ہی لیتے ہیں لیکن ایک فیصلہ جو دھراتل پر اترا یہ اپنے آپ میں اترا کھن کے بہوشیے کو بنانے والا ہے یہ جو نقل کا اپراد ہے نقل کا جو یہ کام ہے یہ بہت لمبے سمیے سے اترا کھن میں چل رہا تھا اور ہمارے جو بھائی بہن تھے جو پرتی یوگتہوں میں بھاگ لیتے تھے سرکاری نوکریوں کی پرکشہوں میں بھاگ لیتے تھے اور اترا کھن میں جو گریب ماتا پیتا ہیں وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے ان کی تیاری کروانے کے لیے بہت سیکریفائز کرتے ہیں بہت پریسانیوں سے ان کو گجرنا پڑتا ہے کوئی دودھ بھیجتا ہے تب جا کے اپنے بچے کی فیش جمع کر پاتا ہے کوئی گھر میں گھی بناتا ہے گھی کوئی سبجی بیچ کر کوئی چھوٹی دکان چلا کر کوئی مزدوری کر کے اپنے بیٹے بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے تھے لیکن پرکشہوں کے ریجلٹ آتے تھے تو ان کا نام کہیں نہیں آتا تھا یوگی بھی ہیں تیاری بھی کر رہے ہیں جو ان کے آہرتہ ہونی چاہے وہ آہرتہ بھی پوری کر رہے ہیں لیکن نام اس لئے نہیں آتا تھا کہ کہیں پرکشہ میں یہ تو پڑھ کے جا رہے ہیں لیکن دوسرے لوگ نکل کر کے آ جا رہے ہیں کہیں پرکشہ پرسند پتری لیک ہو جا رہا ہے پین ڈرائیب سے نکل ہو جا رہی ہے پورے کے پورے اگزام جو ہے پہلے سے سیٹ ہو جا رہے ہیں تو یہ بہت دگدائی استطیق تھی اور بچوں کا ہمارے بیٹے بیٹیوں کا منوبل لگا تار گر رہا تھا ان ماتا پتا کی حالت دیکھیں جن کا سب کچھ اپنے بیٹے بیٹی پر لگاتے ہیں ان کے ساتھ چوری لوڈ جیسی گھٹنائیں ہو رہی تھی اور لمبے سمیں سے چلنا تھا جیسے یہ معاملہ میرے سامنے آیا تو میں نے تیع کیا کہ چاہے کچھ بھی ہوگا مجھے اس میں کتنا بھی بیروت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے میں اپنے بیٹے بیٹیوں کا بہوش سے خراب نہیں ہونے دوں گا اور نقل کا میں سخت قانون لاؤں گا اور ہم پورے دیس کا سب سے سخت نقل کا قانون لائے جس میں ہم نے عمر قید تک کی سجا کا پراہدان کر دیا اس کے بعد اس کے جو اس کے جو ریجلٹ آئے ریجلٹ آئے تو آج جو بیٹا یا بیٹی ایک پرکشہ میں بھاگ لے رہے ہیں وہ ایک پرکشہ میں بھاگ لینے والے جن کا کسی میں سیلیکشن نہیں ہوتا تھا آج چار چار پرکشہوں میں ان کا سیلیکشن ہو رہا ہے اور جتنے بھی لوگ جو پہلے سے پرکشہوں میں بھاگ لے رہے تھے سب یوگیتہ چھمتا ہونے کے بعد بھی ان کا نمبر نہیں آ رہا تھا آج سب کا نمبر آ رہا ہے چھے لاکھ سے زیادہ جو ہے اسٹوڈنٹس چھے لاکھ سے زیادہ ہمارے یوت انہوں نے پرکشہوں میں بھاگ لیا ہے سب کا منوبل بڑا ہے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نکل بندونی کے وجہ سے پرکشہ میں بھاگ لینے سے انکار کر دیا ہاں کچھ ہے تھوڑے بہت لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ نکل کرانے کی پیچھ سر بدیارتیں نہیں ہوتے اس میں ٹیچرز اس میں کوچنگ کالیجز اس میں پرشاہ سندھ کے لوگ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں ایک بڑا تنتر تھا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے نکل بیرودی قانون یہ بنایا تو ہم کو واسطہوں میں یہ ان سب جو بڑا تنتر تھا نکل کروانے والا کیونکہ وہ بہت بڑا تنتر ہوتا ہے اس پورے تنتر کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہماری ماتاؤں و بہنوں کے آسرباد سے اتراخن کی جنتہ کے آسرباد سے ہم نے نکل کا دیدیس لاغو کیا اور اس کے سکھت پریڑام ہمارے سامنے آ رہے ہیں اب دوسرے راجیوں کے مکہ منترین نے آپ سے مانگا کہ ہمیں بھی یہ قانون دے دو یہ بہت سارے راجیوں کو ہم نے دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی دیش کی سنسد میں بھی نکل ویروڈی جو قانون کا دہدے سے وہ لائے گیا ہے تو اچھی بات ہے کہ آپ قانون مناتے ہیں پھر دیش میں باقی جگہ اس کو فالو کرتے ہیں چاہے وہ یو سی سی ہو چاہے وہ چیٹنگ کا قانون ہو یہ ہم کو سواگے ملنا ہے دیو بھومی ہے دیو بھومی ہمالہ ہے اور یہاں سے کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے تو بھگوان کی کرپا سے اور ان کی اچھا سے ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہ احسر مل رہا ہے دیو بھومی جو law کی ڈگری تھی وہ بھی کام آ رہی ہوگی اس اب کانون داندانے میں تھوڑی تھوڑی آتی ہے ایک جو سوال اور لے سکتے ہیں اتراخن میں یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں آئی آئی ٹی اور نائی ٹی کو چھوڑ کے آرمی میں جاتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سمیں سے ہمیں اس ٹرینڈ میں کمی دیکھنے کو ملی ہے تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو سرکار کی جو اگنی ویر یوجنا ہے ہمیں اس سے اس میں کچھ بدلاف دیکھنے کو ملے گا ایسی بات نہیں ہے اتراخن میں اگنی ویر ابھی آئی ہے اور اگنی ویر کی جو پرکشہ ہو رہی تھی یہ بھرتی ملہ لگا تھا کوڑ دوار میں بنبسہ میں پیتھوڑا گڑ میں تو ان استانوں پر جب یہ بھرتی پرتیوگتہ ہو رہی تھی بھرتی ملہ اس کو بولتے ہیں وہ بہت بڑی سنکھہ میں لوگوں نے بھاگ لیا ہے بہت بڑی سنکھہ میں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب ہمارے اچھے اچھے انسٹیوشن کھل گئے ہیں اچھے اچھے کالیج کھل گئے ہیں انورسٹیاں کھل گئی ہیں تو ان چھتروں میں بھی جا رہے ہیں لیکن سینہ میں جانا پہاڑ کے لوگوں کا کیول ایک نوکری کے لئے جانا نہیں ہے وہاں پر دیز بھکتی ہے اور دیز بھکتی کے لئے اور بڑی سنکھہ میں جا رہے ہیں اب تو اگنی بیر پرکچہ میں بھی جس پرکار سے لوگوں کی تعداد بڑی ہے ہم کو سمالنا مشکل پڑا تھا وہاں پر اتنی بڑی سنکھہ میں لوگ آئے ہیں تو اگنی بیر سے کوئی اگنی بیر تو اور اچھا ہے زیادہ لوگوں کو اور موقع ملے گا لیکن پولیٹیکلی آج بھی بہت سارے لوگ کانگریس کے نیتا تو یہ کہتے ہیں کہتے ہیں چار سال بعد ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوگا دیکھیں چار سال بعد ان کے پاس بہت سارے اوسر ہوں گے اور اس میں بھی کچھ پرسنٹیج ایسا ہے جو لگاتار سیوہ کرے گا سینہ کے اندر اور ہم نے اترہ گھنڈ میں بیوستہ بنائی کہ جو لوگ بھی اگنی بیر کی پرکچہ اگنی بیر کا سمئے اپنا چار سال کا پورا کر کے آئیں گے ان کو ہم اپنے آبدہ پرمندن بیبھاگ پولیس بیبھاگ ان کو پراتمکتہ سے دیں گے وہ جس چیتر میں بھی کام کرنا چاہیں گے وہ تو ایک اچھا ان کا پرسکشن بھی ہو جائے گا اور سوال یہ تھے آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم اترہ خند کو دوہزار پچیس تک ایک ڈرگ فری سٹیٹ بنائیں گے آج ہم دوہزار چوبیس میں ہیں اور اس میں آپ کو کتنی کامیابی ملی ہے میں اس لیے بھی یہ پوچھنا ہوں کیونکہ اگر آج کے یوہ رشکیش کی طرف جاتے ہیں گھومنے کے لیے ٹور کے لیے تو ابھی بھی وہاں ڈرگ کی سمسیاں پائی جاتی ہے تو اس کے لیے ہم کیا پریاس کر رہے ہیں یہ بہت اچھا پرسنا آپ نے پوچھا اور ہم نے دوہزار پچیس جو ہماری راجے کا سلبر جبلی ایئر ہے اس سلبر جبلی ایئر تک ڈرگ سپری دیو بھومی یہ ہمارا سنکلپ ہے اس کو لے کر ہم لگاتار کام کر رہے ہیں اور ہر مہام بیٹھک کرتے ہیں ہم نے دو سنٹر حلدوانی اور کوردوار میں اور دہرہ دون میں ایک الگ سے سنٹر اس کا ہم کھولا بھی ہے ہم نے اور دہرہ دون میں ہر سال جو بھارت سرکار کے سیوگ سے انکورٹ کی جو بیٹھک ہوتی ہے اس بیٹھک میں بھی اس کی سمکشہ ہو رہی ہے اس میں ہم کڑی کاروائی بھی کر رہے ہیں اور جو ڈرگ مافیاں ہیں ان کی پہچان کر کے ان پر سخت کاروائی کر رہے ہیں اور جو ہمارے بارڈر ہیں یو پی کا جو بورڈر ہمارا بریلی سے لگتا ہے ادھر سہارنپور سے لگتا ہے بجنور سے لگتا ہے مراد آباد سے لگتا ہے اور نیپال سے بھی بڑی ماترہ میں جو ڈرکس چین ہیں اس ڈرکس چین کو توڑنے کے لئے جو انٹی اس کے دستیں ہیں وہ دستیں ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور اس پر ہماری پوری پورا دھیان ہے اور جو ہم نے سنکلپ لیا ہے ہم اس سنکلپ کو پورا کریں گے تو شرک سختی سے ہوگا یا لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کا کاریکرم بھی ہے نہیں اس کے ساتھ ہم جاگرکتا کا کاریکرم بھی چلا رہے ہیں اسکولوں میں کالیجوں میں اور بیسیس کر سے پولیس ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دو ڈپارٹمنٹوں کو جوائنٹ ٹروپ سے ہم نے اس میں نوڈل بنایا ہے دونوں ڈپارٹمنٹ مل کر اس میں کام کر رہے ہیں اور اسکولوں میں میں سویم بھی جا رہا ہوں اور ہمارے سبھی جلوں میں یہ جاگرکتا کے اس کے کاریکرم چل رہے ہیں ماتا پتاؤں کو بھی جاگرک بنانے کا کام کیا جا رہا ہے اس لئے اس کو پوری طرح سے جڑ سے سماعت کرنا بہت آوسک ہے یہ کیول اتراخن کے لئے نہیں پورے دیش کے لئے جروری ہے سر میرا پریشن ہے آپ سے اتراخن کے سب جو پاپلر گانا ہے بیڑو پاکو میں وہ آپ کی مجھے سننا چاہتا ہوں پورا اتراخن آپ کو دیکھ رہا ہے میرے ساتھ گاؤ گے بیڑو پاکو بارماس بیڑو پاکو بارماس نرن کا پھل پاکو چیتا میری سیلا نرن کا پھل پاکو چیتا میری سیلا بھانی جی گانے نے ایسا ایٹموسفیر کر دیا کہ مجھے لکھتا ہے اب اور الزام کی ضرورت نہیں ہے ہم نے آپ سے ہر طرح کے سوال پوچھے اور آپ نے کسی سوال کو ڈک کرنے کی کوشش نہیں کی سیدھے سیدھے بیواتی سے جواب دیئے ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج گووین سنگھ کا فیصلہ ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدمہ چلایا اتراخن کے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی پر پوشکر سنگھ دھامی کم عمرے میں مکہ منتری بنے لیکن بہت سارے ویواد ان کے سامنے ہیں بہت سارے سوال ان کے سامنے ہیں انہوں نے جو جواب دیئے اس پر آج کے جج گووین سنگھ کا فیصلہ آج کے عفیقت پوشکر سنگھ دھامی ایک بہت ہی اتساہ سے لبریج اور سنگھر شیل راج نیتا ہیں وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ جو ہے سنگھ کی سوئیم سیوکی ہے اور فوج کا انشاشن ہے اور ایک طرح سے کمانڈو کی طرح سے دریشتی ہے وہ خود ان کے شبدوں میں وہ ایک دھاگڑ راج نیتا ہے تو اس طرح سے اور ہماری جو چوتھے کمبے کے وکیل ہیں ماننی شری رجت جی انہوں نے بہت سارے سوال پوچھے اور بہت گمبھیر آروپ جو ہے وہ ان کے اوپر لگائے بہت سارے جو ہے اتنے گمبھیر آروپ تھے جن کا اتر دینا بہت مشکل تھا لیکن پھر بھی شری دھامی نے بہت ہی بڑیہ طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اپنے ترکوں کے ساتھ اپنے تمام جو انبہوں جو ان کے رہے ہیں اس بیچ کے ان انبہوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی بات کو رکھا اتراخن جو ہے ایک شانت پردیش ہے دیو بھومی ہے اور سنبیدن شیل بھی ہے کیونکہ سیمائیں لگی ہوئی ہیں اس لیے ان کو ایک بہت اچھا آؤثر ملا ہے بہت چھوٹی عمر میں ایک ایسا آؤثر ملا ہے جب وہ اپنے پردیش کو بہت اس کی شانتی کو برقرار رکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس پردیش کی شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ تمام قدم اٹھائیں گے جو ایک پردیش کے لیے ایک مکشمنتری کے لیے آوشک ہوتے ہیں تو سارے آروپوں سے آپ کو بری کیا جاتا ہے کشکر سنگھامی کم عمر میں مکشمنتری بنے ابھی تھوڑا سا کائرکال ہوا ہے لیکن انہوں نے سفلتا کے جھنڈے گا رہے ہیں اب یہ دعا ہے کہ وہ اسی طرح جنتا کی سیوا کرتے رہیں لوگ کے بھلائی کے لیے کام کرتے رہیں اور سفلتا کی اور بلندیاں حاصل کریں آپ کے دلیف میں آج کا مقدمہ یہیں سپ کرتے ہیں موسیقی